هذا القرآن يوحدنا لطريق الخیر يوجهنا اللہ تعالی انزلو ورسولو آپ سب جانتے ہیں کہ دینی مدارس میں روحی کے علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علم جو اللہ کی طرف سے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے یہ علم ان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں اور اس علم کی وجہ سے آج امت کا دین ایمان اخلاق آدات محفوظ ہیں یہ علم ہماری بطا کا ذریعہ ہے آپ ابھی سن جگے ہیں جب انگریز نے یہ کوشش کی دینی مدارس کو ختم کیا بڑے بڑے علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہیر کر دیا لیکن اللہ تعالی کو منظور تھا یہ دین باقی رہنا ہے یہ قیامت تک کے لئے ہے تو بڑے بڑے اثرات حضرت نانوٹوی جیسے رحم اللہ انہوں نے سوچا اور دین کی بقاہ کے لئے مدد ساتھ قائم کیا اور جس میں سب سے پہلے ایک استاذ اور ایک شاگیر استاذ کا نام بھی محمود شاگیر کا نام بھی محمود لیکن اس کے اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ اس دیوبان نے پورے اندوستان کے چپے چپے کو مدارس علماء سے بڑھ دیا ان علماء نے اندوستان کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی عامال کی حفاظت کی اخلاق کی حفاظت کی اور ان میں دین کا جذبہ پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ جب استعمار بھائی تھی گیا آزادی کا وقت آیا تو مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا اگر یہ اسلام نہ ہوتا یہ علماء کی محنت نہ ہوتی تو پھر پاکستان کا وجود بھی نہ ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہلے ہے اور پاکستان بعد میں ہے جو لوگ اس کا اُٹھا کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے بیٹا ہے پھر باپ ہے حالانکہ سب جانتے ہیں پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہے اگر یہ دین نہ ہوتا پاکستان بھی نہ ہوتا میرے بزرکور بھائیو علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی آپ جانتے ہیں کہ جب ہنگریز آیا تو بڑے بڑے پادری کیونکہ ان کو ان کی طرف سے حمایت آسل تھی انہوں نے مناظرے کیے مسلمان نے علماء کو چیلنج کیے لیکن ہر میدان میں مسلمان علماء نے ان کو شکست دیئے ایک بوٹا سا واقعہ آپ نے سنا ہوگا ایک پادری آیا اور اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا علماء کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے اندر تم اپنا قرآن مجید پھینک دو ہم اپنی انجیل پھینک دے ہیں جو جل جائے جو نہ جلے بس اس کی بات بان لو اور انہوں نے چالاکی سے ایک خاص کاغذ ایجاد کیا تھا اس کو انجیل پیور کہتے ہیں اس کاغذ پر انہوں نے انجیل کو چھاپا اس لیے کہ وہ کاغذ جلتا نہیں تھا اب علماء کو کچھ پریشانی بھی ہوئی لیکن ایک ہمارے بزرگ وہ تھے انہوں نے کہا کہ بلکل ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں لیکن اس طرح یاد رکھو ہمارے ہیں قرآن کو بھیکنا بیعت بھی ہے مقابلہ اس طرح ہوگا تم اپنی انجیل کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤ میں قرآن کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤں گا دونوں چھلا ہم لگائیں گے اور جو بچ گیا بس اس کا دین چھیک ہے جب اس پاس انہیں یہ سنا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں بھاگ گیا ہو رسول اللہ امار 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 موسیقا موسیقا موسیقا